پنجاب میں فضائی آلودگی کم نہ ہوئی لاہور بدسور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس 341 ریکورڈ بہاولپور فیصلہ باد رائیوڈ میں بھی سموکہ راج حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویس کو کھول دیا گیا کرونا مزید دس افراد کی زندگیہ نگل گیا چوبیس کھنٹے کے دوران مزید تین سو پچاس کیس ریپورڈ مصبت کیسیز کی شہرہ صفر آشاریہ سات چار ریکورڈ وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کے باعث پشاور کے دورے سے روکا کانونی کاروائی کا اندیہ بھی دیا مگر وزیراعظم پشاور پہنچ گئے ہیلتھ انشورنس اور احساس ریعت راشن پروگرام کی تقریب میں شرکت کی سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کور دلشاہت کہتے ہیں زابطہ اقلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن وزیراعظم کو پچاس ہزار روپے جرمانہ یا وارننگ دے سکتا ہے میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے پاکستان میں سب سے باقی دنیا سے سب سے کم قیمت پر ہم اپنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں سردیاں بڑا مشکل وقت ہیں یہ سردیوں کے بعد ہمارا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں قیمتیں نیچے آ جائیں گی وزیراعظم نے ایک بار پھر پاکستان کو دنیا کا سستا ترین ملک قرار دے دیا دعویٰ کیا کہ یہاں دیگر ممالک کے مقابلے میں مہنگائی نہیں پاکستان میں پیٹرول اور دیزل بھی سستا ہے سردیوں کے بعد چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں گی سانے ہیں سیالکوٹ پر پولیس کے خلاف پہلا ایکشن ڈی ایس پی سیدر سیالکوٹ راجہ نائم زاہد کو او ایس ٹی بنا دیا گیا 24 نیوز پرانتھا کمارا کی ہلاکت پر پولیس غفلت کو منظر ایام پر لائے تھا پرانتھا کمارا کی کولمبو میں آخری رسومات ادا بیٹے کی میت دیکھ کر والدہ غم سے نڈھال ہو گئیں متاثرہ خاندان کا ملزموں کو سکت سزا دینے کا مطالبہ کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے ریکٹر سکیل پر زلزلے کے شدد چار اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے